تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں گروگرام کی کیونکہ گروگرام کے ساؤٹھ سٹی ٹو کی تصویریں بھی مہت پونڈ ہیں گروگرام کے اندر لگاتار بارش کے قارن جل بھراو کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور ساؤٹھ سٹی ٹو کے بلک اے میں گھروں میں پانی گھز چکا ہے لوگوں کا عاروب ہے کہ پرشاسن نے مدد نہیں کی ہیلپ لائن نمبروں پر لوگ فون کرتے رہے لیکن کسی طریقے اس کی نہ تو مدد آئی نہ جواب ملا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سائبر سٹی گروگرام کی تصویریں ہیں جو کی دیش میں نوے نمبر پر آتا ہے سب سے زیادہ انکم ٹیکس دینے والے شہروں کے اندر لیکن اس سمارٹ سٹی کی تصویر اس سمیے اس قدر بدحال نظر آ رہی ہے اور گروگرام سے لے کر آپ کو ہیماچل پردیش جمہو تمام شہروں کی تصویریں دکھا رہے ہیں کئی علاقوں کا صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں سیدھے لیے چلتے ہیں اب آپ کو جمہو جہاں سے رجت پورا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ساتھ ہی پرموچ شرمہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی دلی سے آپ کو صورتحال بتائیں گے لیکن سب سے پہلے میں رجت آپ کا روک کرنا چاہوں گا امرناتھ یاترہ روکی گئی ہے اور اس پورے علاقے کے اندر بار کے کارن کئی جگہ پہ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پر جی بالکل پڑھنے لگاتار جو باریش اور برباری ہو رہی ہے پہاڑی علاقوں میں اس کی ویسے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی جل سر بڑھ چکا ہے اس سمیں ہم چناب ندی کے کنارے پر موجود ہیں یہ جیہ پوٹا گاٹ ہے اور عمومن اگر ہم بات کریں تو اس ایک جو سٹینڈ یہاں پر لگا ہوا ہے اس کے کارنی سلائٹس کے بتانے کی کوشش کریں گے کتنا جل ستر بڑھا ہے یہ جو سٹینڈ ہے اس کے بھی کچھ فٹ آگے تک جو لوگ ہیں وہ یہاں پر سنان کرنے جاتے ہیں چناب ندی کی مانیتہ ہے کہ یہاں پر لوگ اسیاں وسجد کرنے آتے ہیں پر آج جو ہے وہ کافی تعداد میں جو پانی بڑھا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کو آگے آنے کے لئے منع کیا جا رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو جمہور کشمی پولیس کی ٹیمیں ہیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر تینات کی گئی ہیں تاکہ اگر کسی جو لوگ ہیں وہ آگے نہ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگ ضرور چاہتے ہیں کہ اسے اپنے فون میں اپنے کیمرے میں کیپچر کرنا اس تصویروں کو پڑھ جتنی خوبصورت یا جتنی منوہوں کے تصویریں لگتی ہیں اتنی خطناک ہیں آپ کو اس مندر کے یہ تصویریں جو ہیں وہ دکھانے کوشش کروں گا جہاں پر یہ جیہا پوٹا گھاڑ کا جو درگا مندر ہے یہ پوری طرح سے مندر جو ہے وہ پانی میں آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جمہور کے جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں خاص طور پر ڈوڑا کستوار اس کے علاوہ پنچ رجوری وہاں پر لگتار لینڈ سلائٹ کی جو تصویریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو صاف طور پر جمہور کی جو تصویریں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور صاف طور پر بتا دیں کہ جو بارش پچھلے دو تین دنوں سے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے خاصا نقصان پہاڑی علاقے میں تو ہوا ہی ہوا ہے پر جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ضرور مل رہا ہے جی پرانی بلکل رجت پہاڑی علاقوں میں جو بارش ہو رہی ہے وہ بارش کا پانی بہ کر میدانی علاقوں میں آ رہا ہے اور میدانی علاقوں میں اگر بات دلی کی کی جائے تو دلی کے اندر بھی بارش کا کہہر شنیوار کو ہی بارش کے بعد رویوار کو بھی کئی علاقوں میں دیکھنے کو ملا پرامود شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرامود جس طریقے سے کل صورتحال دیکھنے کو ملا تھا شاہر شنیواز پوری کی بات کی جائے بلکل اگر میں تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھاؤں اس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں وہ اپنے آپ میں اتنی وی وی آئی پی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے سے گزرنے والی بھگوان داس روڑ ہے اور سامنے ہی پرگتی میدان ہے جو کی لگ بگ لگ بگ تیار ہو چکا ہے جہاں پہ جی ٹوئنٹی کی کئی ساری بیٹھکیں ہونی ہیں اور کئی دیشوں کے راستے دیکھش آئیں گے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی کیا حال ہے پوری طریقے سے طلاب میں تبدیل ہو چکی ہے سڑکیں گاڑیاں جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے تمام پارکنگ ہے اندر گاڑیاں اتنی ہیں گھٹنوں سے اوپر جو ہے وہ پانی ہے قریب کہہ سکتے ہیں کہ دو فٹ پانی جو ہے سڑکوں پہ جمع ہو رکھا ہے یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کرمی کو کچھ کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے یہ بیچ میں ڈیوائیڈر ہے جو کی نظر نہیں آ رہا ہے اور گاڑیاں بند پڑی ہوئی ہے یہاں پہ سے جو بھی گاڑی گزر رہی ہے زیادہ تر گاڑیاں بند ہو جا رہی ہیں اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو باری دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈی ٹی سی بس ہے وہ بند ہو گئی ہے ایسے میں جہاں پر سکرین پورٹ کے بارے گاڑتا ہے راستے میں گڑھے ہیں یا کسی طریقے کے مین ہول ہیں تو اس میں حادثوں کے سب سے بڑی آشنکہ ہوتی ہے کیا احتیاط پولیس کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے ان چیزوں کو لے کر دیکھیں بلکل مونسون آنے سے پہلے تمام ایسی جگہوں کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے باقاعدہ دلی ٹریفک پولیس کی طرف سے ان جگہوں کے بارے میں پی ڈی 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 اور سیوک ایجنسیوں کو لکھا جاتا ہے جہاں پہ وارٹر لگنگ کی سمجھ سے آتی ہے اور جس سے ٹریفک جائم ہوتا ہے اس کے علاوہ الیکٹرک ڈیپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے ساتھ میں پی ڈی ڈی کے ان سمام جو سیویل انجینئرز ہیں اور پھر ان کے دپارٹمنٹ ہیں انہیں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ سیور ہے مین ہول ہے یا ایسی ہے وہ بانسون سے پہلے اپنے کام کو پورا کر لے یا الیکٹرک ڈیپارٹمنٹ ایسی تارے جو ہے ان کی وائرنگ کو جو ہے وہ مانسون آنے سے پہلے درست کر لے تاکہ پانی میں کرنٹہ پھیڑے لیکن یہ ساری قوایت جو ہے وہ کاغزوں میں ہوتی ہے فائلوں میں ہوتی ہے ایک دوسرے ویباغ پر یہ فائل بھیجی جاتی ہے لیکن جب حقیقت میں مانسون آتا ہے اور اگر کچھ گھنٹوں کی بارش دلی میں ہوتی ہے تو اس کے بعد ان ویباغوں کی جو ہے پول کھل کے رہ جاتی ہے اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بھار یعنی بھگوان دارس روڈ کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دلی کی باقی سڑکوں کا کیا حال ہوگا یہاں پر ایک طریقے سے پوری طریقے سے تالاب بن چکا ہے گھٹوں سے اوپر جو ہے پانی ہے یہاں پر گاڑیا جو ہے جو بھی آ رہی ہے وہ خراب ہو رہی ہے وہ تو رہات کی بات ہے آج رویوار کا دن ہے اسی لئے کوئی وی وی آئی پی مومنٹ نہیں ہے کورٹ بند ہے ورنہ اگر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لوگوں کو دکت ہونی پڑتی ہے اگر یہ ویگ ڈیز کے اندر اس طریقے کی بارش ہو جائے یہاں پر گاڑیا جو ہے ڈی ٹی سی بس ہے وہ خراب ہو گئی ہے سواریوں کو پیدل اتر کے جانا پڑ رہا ہے اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ پانی کے اندر سے ہو کر گزر رہے ہیں یہ تصویر خود پوری دلی کی بد انتظامی اور ساتھ میں سیویک ایجنسیوں کے بیچ میں جس طریقے کا لچن کوڈینیشن ہے اور آپس میں جو صرف آروپ پر تیاروپ کا خیل کھیلتے ہیں ان کو یہ تصویر دیکھنی چاہیے بلکل بہت گمبر سوال کھڑ کرتی ہے تصویریں پرموز زینیوز